سمشکار آداب سسرے اکار میں آپ کا ہوسٹ ہو دوست انکور ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا صبح صویرے میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستوں گھڑی کتنی بھی خراب ہو جائے لیکن چوبیس گھنٹے میں ایک بار وہ صحیح وقت بتاتی ضرور ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کی لائف میں کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں لیکن ایک نہ ایک بار اچھا وقت آتا ضرور ہے تو دوستوں چلیے چلتے ہیں آج کی اس کہانی کی طرف آج کی کہانی دو سوئیوں کی ہیں تک 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 اس طریقے سے اور پورے کمرے میں سن ناتا چھایا رہا تھا تب تک بڑی سوئی چھوٹی سوئی سے ملتی ہے تو بڑی سوئی چھوٹی سوئی سے کہتی ہے کہ یار میں تو چلتے چلتے تھک گئی ہوں یہ دیکھو یہاں پر سارے لوگ سو رہے ہیں ایون مالک کے کتے کو بھی دیکھ لو وہ بھی سو رہا ہے کیون ہم لوگوں کو چوبیس گھنٹے چلنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور میں بار بار ایک ہی جگے پر گھومتے گھومتے میں تھک چکی ہوں اب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے چھوٹی جو سوئی ہوتی وہ بھی کہتی ہے کہ بہن بات تو تم بھی صحیح کہہ رہی ہو میں بھی یہاں پر بار بار ایک ہی جگے گھوم رہی ہو میں پریشان ہو گئی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا کیا میری پٹی کی ہوئی ہے سب لوگ کو ہم ہی لوگ کے حساب سے چلنا ہے کیا ہم لوگ بھی تو اپنی زندگی ہم لوگ کو بھی تو آرام کرنا ہوتا ہے تو دونوں سوئیوں نے آپس میں بات کری کہ چلو ایک کام کرتے ہم لوگ بھی آرام کر لیتے ہیں اور رات کے دو بجے دونوں سوئیاں آرام کرنے لگتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں صبح جیسے ہی گھر کے مالک کو صبح پانچ بجے اٹھنا ہوتا ہے اور چکی گھڑیاں بند ہو چکی تھی تو جیسے ہی وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے سورج نکلا ہے اب تو آڑ بچ گئے اس کو اپنے آفیس جانا ہوتا ہے وہ ترانت جلدی آفیس جانے کی لے تیار ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ جو میس کے اوپر گھڑی رکھی ہوئی تھی وہ بند پڑی ہوئی ہے وہ اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ پاپا دیکھیں گھڑی کچھ خراب ہو گئی ہے اس کو آج آپ دکھا لیجے گا اور یہ کہتے ہوئے جلدی سے آفیس نکل جاتا ہے اس کے پاپا گھڑی کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں ایک دکان والے کے پاس دکان والے سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس میں کیا پریشانی ہے دکاندار گھڑی کو کھولتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہتا ہے شاید یہ گھڑی بہت پرانی ہو گئی اب اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ ایک کام کریے ہمارے یہاں سے آپ نئی گھڑی لے لیجیے اس کے پاپا سوچتے ہیں کہ شاید بہت پرانی گھڑی ہو گئی اب یہ کسی کام کی نہیں رہی تو وہ بھی ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کے ایک بکسے میں ڈال دیتے ہیں اور نئی گھڑی لے آتے ہیں جس کو میز کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب بکسے میں اندھیرہ ہوتا ہے دونوں بڑی دیر پریشان ہو جاتی ہیں ان لوگا دم گھٹنے لگتا ہے تو دونوں کہتے ہیں کہ بہن یار ہم لوگ کو کہاں پر بند کر دیا گیا ہے اب دیکھو ہم لوگ چل بھی رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آواز سے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں لیکن دیکھو اس صندوق میں میرا دم گھٹ رہا ہے اور ہم کو یہ سندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے دونوں گھڑی کی سوئیاں پریشان رہتی ہیں کہ وہ پھر سے چلتی رہے ہیں اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے جس سے لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ وہ گھڑی ابھی بھی صحیح ہے دوستو یہ کہانی ہم لوگوں کو یہ سکھاتی ہے کہ چلنے کا نام زندگی ہے ہم اور آپ جب تک کریاشیل ہیں جب تک ہم لوگ ایکٹیو ہیں جب تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس سماج میں ہماری اور آپ کی قیمت بنی رہے گی اور جس دن ہم اور آپ رک جائیں گے یہاں پر میرا مقصد صرف اور صرف ایکٹیو رہنے سے ہے کاموں کو کرنے سے ہے اور اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ اپنی لائف میں آرام کریں اور ہم لوگ کوئی بہت زیادہ کام نہیں کریں گے تو دیرے دیرے سماج میں ہم لوگ کی قیمت بھی نہیں رہے گی اس لئے زندگی میں ضروری ہے کہ ہم کو اور آپ کو لگاتار کام کرتے رہنا چاہیے لگاتار کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے لگاتار کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے اب بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی لوگ ڈاؤن کا دور ہے اور اس دور میں ہم کیا نیا کر لیں اور ہم کون سے کام کر لیں تو بیس طریقہ ہے کہ ہم لوگ کو اس دور میں اورگنائزڈ ہونا ہے پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید اس سے اچھا کبھی وقت آئے گا نہیں جو مجھے فیل ہوتا ہے اور جب اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم لوگ لوگ ڈاؤن میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اسپیشلی اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو یہ بات ان کے لئے بہت ہی صحیح ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیجئے کیونکہ اکثر پیرنٹ سے بات کرنے پر مجھ کو یہ معلوم پڑڑا ہے کہ بچوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے بچے رات میں بہت دیر تک جکتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں اب ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رہ گیا ہے دیکھیں جب تک بچہ ایک صحیح شیڈیول میں کام نہیں کرے گا تب تک اس کے پاس بھی کچھ بہت کچھ کرنے کے لئے نہیں ہوگا اور اگر آپ اپنا خود کا بھی ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکتے ہیں ایک شیڈیول بنا سکتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے آپ کے لئے وہ بہت بیسٹ ہے تو اسپیشلی بچوں کے لئے ایک ٹائم بنائیے کہ مورننگ میں ان کو اتنی بجے اٹھنا ہے پھر ان کو اتنے سے اتنے بیچ میں فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے پھر ان کو اپنا بریک فاست کرنا ہے ان کو ریڈی ہونا ہے کوشش کریے کہ جب بچہ پڑھنے کے لئے بیٹھے تو وہ اپنی کمپلیٹ ڈریس میں بیٹھے کیونکہ جو ڈسپلین ہے جو ایک پڑھائی کا ایٹیٹیوٹ ہے وہ بچے کا بستر میں بیٹھ کر کے نہیں آئے گا ٹرائی کریے کہ آپ کا بچہ ریڈی ہو ریڈی ہونے کے بعد اپنی ڈریس پہنے اور ڈریس پہنے کے بعد وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر کے پڑھائی کرے تو ایک اس کا جو ایک ایٹیٹیوٹ ہے پڑھائی کو لے کر کہ وہ بہت ہی پوزیٹیوٹ بنا رہے گا اور اگر آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی لائف میں آپ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے اتنے وجہ اٹھنا ہے مجھے اتنے وجہ سونا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے تو آپ یقین مانئے کہ ایسے اتنا زیادہ آپ کو ٹائم مل جائے گا اپنے کاموں کو کرنے کے لئے جس میں ہم لوگ پوجا کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں نماز کے لئے ٹائم نکال سکتے ہیں ہم لوگ سوشل ور کے لئے ٹائم نکال سکتے ہیں فیملی کے ساتھ ہم لوگ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ کچھ کریٹیو ورک کر سکتے ہیں جیسے اگر کسی کی کوئی ہوبی ہے کسی کی فوٹوگرفی ہے تو فوٹوگرفی کر سکتا ہے کسی کی کچھ کھانا بنانا ہے تو وہ کر سکتا ہے سکیچنگ کر سکتے ہیں پینٹنگ کر سکتے ہیں گانا گا سکتے ہیں ڈانس کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ وقت اپنی ہوبیز کو بہت اچھی ترے زندگی دینے کا ہے ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خوبی ہوتی ہے ایک خاصیت ہوتی ہے ایک quality ہوتی ہے تو ٹرائی کریے کہ اپنی اس quality کو ٹائم دیجئے ہو سکتا ہے جو خوبی آپ کے اندر ہو کیونکہ کئی بار ہماری ہوبیز ہم لوگوں کو خوش رکھتی ہیں ہو سکتا ہے اپنی لائف میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو لیکن اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ گانا گاتے ہیں تو فیملی میمبرز کو فیملی ٹائم پر بیٹھائیے ایک ایک کپ چھائے سب کے لئے بنوائیے اور بیٹھ کر کے گانا گائیے اور سب کو سننے دیجئے یہی ایک زندگی اور زندگی ایسی چلتی رہے گی جب تک زندگی چلتی رہے گی ہماری اور آپ کی قیمت سماج میں اور پریوار میں بنی رہے گی تو دوستوں چلتا ہوں آپ لوگے بیٹھ سے ایک بار پھر سے ویدہ لیتا ہوں کل پھر سے آؤں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ کیا پتا میری کہانی کسی کی زندگی بدل دے دھنیواز